امیرکا چین اور پاکستان ساتھ ہی اس ریپورٹ پر ہمارا تجزیہ بھی ہوگا آج بھارت اور روس کی دوستی ایک قدم اور آگے بڑھ گئی ڈلی کے ہیدر آباد ہاؤس میں پرائیم منسٹر نرین موڈی اور روس کے صدر لادمیر پوتین کے بیچ S-400 air defense system پر اہم ڈیل ہوئی بھارت کے لیے یہ ڈیل کافی اہم مانی جا رہی ہے بھارت اور روس کے بیچ ایک ایسا دفاعی محایدہ ہو چکا ہے جس سے پڑو سی ممالک چین اور پاکستان نہیں بلکہ ساتھ سمندر دور امریکہ کی بھی نیند اڑی ہوئی ہے ڈلی کے ہیدر آباد ہاؤس میں پی ایم موڈی اور روس کے صدر لادمیر پوتین کے بیچ S-400 air defense system پر محایدہ ہو گیا پی ایم موڈی اور روسی صدر پوتین نے ساجہ پریس کانفرنس میں اس اہم دفاعی ڈیل کی اوفیشل ایناؤنسمنٹ کی آج لیے گئے نیندوں سے ہمارے سہیوگ میں اور بردی ہوگی تسا چونوٹیوں فرے بیشو میں سانتی اور سرتا کی بہالی میں یوگدان ملے گا اسے بھارت روس کے سمندوں کے بوش کی ایک نئی نیو کا نرمان ہوگا بھارت اور روس کے بیچ S-400 air defense system کے سعودے پر آخری موہر لگنے سے ہندوستان کی طاقت میں مزید اضافہ ہو گیا ہے اس سسٹم کے ملنے سے چار سو کلومیٹر دور سے ہی ٹارگٹ کا خاتمہ کیا جا سکے گا S-400 ایک ساتھ 36 نیوکلئر میزائل پر حملہ کر سکتا ہے اور سب سے طاقتور پلین F-35 بھی اس سے بچ نہیں پائے گا اور چین کے بعد ابھی دیوار سے لیس بھارت دوسرا دیش بن جائے گا بھارت لگتار اپنی طاقت بڑھا رہا ہے اس سے امریکہ کی بھی ساسیں پھوننے لگی ہیں ڈیل سے پہلے امریکی وزیر خارجہ مائک کومپیوں یہ کہہ چکے ہیں ہم اپنے ہامیوں اور ساتھیوں کو روس کے ساتھ کاروبان نہ کرنے کی گزارش کر چکے ہیں اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو ہامی ممالک پر کاسٹا کے تحت پابندیاں لگائی جائیں گے حالانکہ کچھ امریکی سانسدوں کا یہ کہنا ہے کہ اس معاملے میں صدر ڈونالڈ ٹرم سے خاص چھوٹ مل سکتی ہے بھارت نے بھی اشارے دیتی ہیں کہ امریکی پابندیوں کے باوجود وہ روس سے ائر ڈیفنس سسٹم خریدے گا حالی میں وزیر دفاع نرملا سیتا رمن نے یہ کہا تھا بھارت نے اپنی خود مختاری بنائے رکھی ہے اسی کے تحت بھارت کے دیگر ممالک سے رشتے قائم ہیں اور ہم انہیں بنائے رکھیں گے ظاہر ہے امریکی صدر ڈونالڈ ٹرم کے کڑے اعتراض کے باوجود وزیراعظم نریندر موڈی روس سے ائر ڈیفنس سسٹم ایس چار سو خریدنے کے فیصلے پر پوری طرح سے قائم رہے یہ بھارت کی خود مختاری کا بڑا ثبوت ہے دیل پر پی ام موڈی نہ کوئی سمجھوتا کرنے کو تیار ہیں اور نہ ہی اسی ملک کے سامنے جھکنے کو اس کی سیدھی سی وجہ ہے ایس چار سو سے لیس ہونے کے بعد بھارت ایک غیر معمولی دیوار سے لیس ہو جائے گا جسے توڑ پانا کسی بھی ملک کے بس کی بات نہیں رہ جائے گی ایس چار سو صرف ایک ہتیار نہیں ہے بلکہ یہ خود اپنے آپ میں ایک آرمی ہے ایس چار سو ایئر ڈیفنس سسٹم کے سعودے کو لے کر بھارت اور روس کے بیچ پچھلے دو سال میں کئی دور کی بات چیت ہو چکی ہے اور اب پتن کے اس دوری کے دوران ایس پور ہنڈرڈ ایئر ڈیفنس سسٹم کے سعودے کو عملی جامعہ پہنا دیا گیا ہے جو کہ بھارت کی حفاظت کے لحاظ سے گیم چینجر ثابت ہوگا بیرو ریپورٹ زی میڈیا ظاہر ہے اس اہم ڈیفنس ڈیل سے نہ صرف بھارت کو بے حد مضبوطی ملی ہے بلکہ اس کا سیدھا میسیج پاکستان چین اور امریکہ کو بھی گیا ہے لیکن ایس پور ہنڈرڈ میزائل ڈیفنس سسٹم ہے کیا یہ دفاعی سسٹم ہندوستان کے لیے کتنا اہم ہے دیکھئے ایک اور خاص ریپورٹ یہ اہم ڈیل بھارت کے ڈیفنس سسٹم کو اچوک بنا دے گی بھارت ایک ایسے ڈیفنس سسٹم سے لیس ہو جائے گا جسے بھید پانا ناممکن ہوگا ایس چار سو میزائل ڈیفنس ڈیل نے ہندوستان کو ایک ابھید علیہ میں تبدیل کر دیا ہے ایسے میں آپ کو یہ بھی جان لینا چاہیے کہ آخر ایس چار سو میزائل ڈیفنس سسٹم ہے کیا دراصل ایس چار سو دنیا کا سب سے بہتر ائر ڈیفنس سسٹم ہے جو کی چار سو کلومیٹر کی رینج میں مسائل کو مار گرانے کی قوت رکھتا ہے اس کی میکسمن ٹارگٹ سپیڈ چار آشاریا آٹھ کلومیٹر فی سیکنڈ ہے اس میں تین سمت میں ایک ساتھ چھتیس ٹارگٹ کو تباہ کرنے کی صلاحیت ہے اور یہ محض پانچ منٹ میں ٹارگٹ پر حملہ کرنے کیلئے تیار ہو جاتا ہے یہ تین سو ساٹھ ڈگری پر نشانے کو اسکین کر کے تباہ کرنے کی قوت رکھتا ہے اور یہ ایف پاس جیسے سٹلٹ فائٹر کو بھی پتا لگانے کی قوت رکھتا ہے یہ مائنس ستر سے مائنس سو ڈگری درجائے حرارت پر بھی کام کرنے کی قوت رکھتا ہے اور اس چار سو کو فوجی ٹھیکانوں پر لے جانا بھی کافی آسان ہے اس کا رکھ رکھاؤ بھی کافی کم خرچیلا ہے اور ساتھی اس میں اپگریڈ کرنے کی گنجائش بھی موجود ہے اندردہ لگائے جا سکتا ہے کہ دنیا کا یہ سب سے بہتر ائر بیس سسٹم بھارت کے لیے کتنا اہم ہے بتا دے کی ایس چار سو کی ڈیل پر موڈی پوتین میں دوہزار سولہ میں گوہ میں رضابندی بنی تھی یہ ڈیپنس سسٹم ہندوستان کے لحاظ سے کئی معنی میں بیہت اہم ہے ایس چار سو سسٹم سے بھارتی ایک بوچ کی طاقت میں ڈھائی گناہ اضافہ ہو جائے گا بھارت کے پاس ابھی آکاش اور براک آٹھ میزائل دیفنس سسٹم ہے بھارت دو ملٹی لیئر بیلیسٹک میسائل دیفنس سسٹم بنا رہا ہے پرتفی ائر ڈیفنس سسٹم میں بیلیسٹک میسائل کو تباہ کرنے کی قوت نہیں ہے موجودہ ائر ڈیفنس چین پاکستان کے ساتھ نپٹنے میں کارگر نہیں ہے چین پہلے ہی روس سے ایس چار سو ائر ڈیفنس سسٹم کی ڈیل کر چکا ہے اور چین کو جنوری دو آزار اٹھارہ سے ایس چار سو کی ڈیلیوری بھی شروع ہو چکی ہے بھارت تیسرا دیش ہوگا جس کے پاس ایس چار سو ائر ڈیفنس سسٹم موجود ہوگا آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ لوگ کہتے ہیں it's not a big deal لیکن بھارت اور روس نے مل کر جو ڈیفنس ڈیل کی ہے اس پر آپ فخر کے ساتھ کہہ سکتے ہیں یہاں دنیا والوں it's a big deal کیونکہ بھارت اور روس کے بیچ پاچ ایس چار سو ائر ڈیفنس میزائل سسٹم کی اس اہم ڈیل کے علاوہ بھی کئی اہم سمجھوتے ہوئے ہیں یعنی ایس چار سو کے علاوہ بھی دونوں ممالک کے درمیان کئی اہم ڈیل سنیے جن کے اپنے الگ الگ فائدے بھی ہیں ایس چار سو ائر ڈیفنس سسٹم کے علاوہ بھارت اور روس کے بیچ دو سو کے اے دو سو چھبیس کوموب ہیلکاپٹر کی بھی ڈیل ہوئی ہے اس کا فائدہ ہے کہ خوفیا اور فوجی مشن کا پہترین ہیلکاپٹر دیئے وہیں اس کے علاوہ چار نئے جنگی جہاز خریدنے کی بھی ڈیل ہوئی ہے جسے سمندر میں دیارتی موت کی مشین کہا جا سکتا ہے جو کہ ریڈار کو دھوکھا دینے میں ماہر ہے اس کے علاوہ چھے لاکھ اے کے ایک سو تین رائیفلز کی بھی ڈیل ہوئی ہے جو کہ دہشت گردانہ آپریشنز کے لیے بے میسال ہتھیار ثابت ہوگا صاف ہے بھارت اور روس کے رشتوں کا ایک نیا دور شروع ہو گیا ہے جس سے اگر کوئی پریشان ہے تو وہ ہے امریکہ تو وہیں پاکستان اور چین کے لیے تو یہ ڈیل نیند اڑا دینے والی ہے جیرو ریپورٹ زی میڈیا گراؤنڈ زیرو میں آج ہم بات کر رہے ہیں روس کے ساتھ ہوئی ایس فور ہنڈرٹ مسائل ڈیفینس سسٹم ڈیل کی دفاعی طور پر یہ ڈیل بھارت کے لیے بہت اہم ہے ساتھ ہی اس کے کئی سفارتی پہلو بھی ہے بھارت روس کے ساتھ ایس فور ہنڈرٹ مسائل ڈیفینس سسٹم پر ہوئی اس ڈیل سے تین ملک جو ہیں وہ خاصے پریشان ہیں ان کے اندر پریشانی بڑھ گئی ہے پڑوسی ملک پاکستان اور چین اور اس کے علاوہ ساتھ سمندر پار امریکہ کو بھی یہ ڈیل حضم نہیں ہو رہی ہے سب سے پہلے بات کرتے ہیں پاکستان اور چین کی ایئر چیف بی ایس دھنوہ کی اگر بات مانے انہوں نے ایک بیان جاری کیا اور ان کے مطابق ایس فور ہنڈرٹ مسائل بھارتی ایئر پوس کے لیے بوشٹر شورٹ جیسا ہوگا بھارت کو پڑوسی ملکوں سے جو خطرے ہیں ان سے نیبٹنے کے لیے اس کی خاصی ضرورت تھی اور بہت پہلے سے اس کی ضرورت تھی پاکستان کے پاس پہلے سے ہی اپگریڈڈ 16 جو ہیں وہ جہاز ہیں اور اس کے پاس ایسے بائیس فائٹرز ہیں اور ان کا بائیس فائٹرز کا ایک بیڑا اس کے پاس ہے اس کے علاوہ اس کے پاس چین سے ملے جے سیونٹین جہاز بھی بڑی تعداد میں موجود ہیں پڑوسی ملک اور چین کے پاس سترہ سو فائٹر جہاز ہیں ان میں آٹھ سو ایسے جہاز ہیں جو فور جنریشن تقنیق سے لیس ہیں ایسے میں بورڈر کے پاس تینات ایس فور ہنڈرڈ میزائل کی رینج میں تقریباً پورا پاکستان ہوگا یعنی پاکستان کی کسی بھی حرکت پر منٹوں میں ہی جواب دیا جا سکے گا اس کے علاوہ اس ڈیل سے چین کی نیند بھی اڑی ہوئی ہے اہم وجہ ہے دراصل چین جو ہے وہ پہلے سے ہی روس سے ڈیفینس سسٹم جو ہے وہ خرید چکا ہے چین پہلا وہ ملک ہے جس نے روس سے اس ڈیفینس سسٹم کو خریدا تھا چین کو جنوری دوہزار اٹھارہ سے ایس فور ہنڈرڈ کی دلیوری جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے لیکن ہندوستان کے پاس بھی اس ڈیفینس سسٹم کے آ جانے کے بعد اب چین کی طاقت جو ہے وہ خود بخود کم ہو جائے گی اور یہی وجہ ہے کہ چین اس ڈیل سے چڑھا ہوا ہے اور ان سب کے بیچ امریکہ کی بات اگر ہم کریں تو امریکہ لگاتار اس ڈیل کو لے کر بھارت کو آنکھیں دکھاتا رہا ہے امریکہ چاہتا تھا کہ کسی بھی قیمت پر یہ ڈیل نہ ہو دراصل امریکہ کی فکر اس بات کو لے کر ہے کہ ایس فور ہنڈرڈ کا استعمال امریکی فائٹر جیٹس کی خفیہ جو صلاحیتیں ہیں اور اس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے کہیں اس کا استعمال نہ ہو جائے امریکہ کو یہ بھی ڈر تھا ڈر ستا رہا ہے کہ یہ ڈیٹا روس یا پھر جو دشمن ممالک ہیں ان کو لیگ کیا جا سکتا ہے امریکہ کی فکر اس بات کو لے کر کے بھی ہے کہ بھارت ہی نہیں بلکہ کئی اور دوسرے ملک بھی ایس فور ہنڈرڈ سسٹم کو خریدنے کی خواہش جتا چکے ہیں ایسے میں صاف ہے کہ امریکہ کا انٹی مسائل دیفینس سسٹم مارکیٹ شیئر جو ہے وہ پوری طریقے سے خوچکا ہے اگر دوسرے ملکوں کو بھی ایس فور ہنڈرڈ ملتا ہے یعنی یہ سسٹم ملتا ہے تو کوئی بھی امریکی سسٹم اس کی ٹکر نہیں لے پائے گا حالانکہ امریکہ کی یہ فکر بے وجہ ہے کیونکہ بھارت کا جو ٹریک ریکارڈ ہے وہ کسی ایسے ملک کی طرح نہیں رہا ہے جو ایک ملک کی ڈیفینس ٹیکنولوجی کو دوسرے ملک کو ٹرانسفر کرتا ہو یعنی ہمارے ملک نے کبھی ایسا نہیں کیا امریکہ ہی نہیں دنیا کا کوئی بھی ملک ہندوستان پر ایسے الزام نہیں لگا سکتا اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس ڈیل میں پریشانی کیا ہے مانا جا رہا ہے کہ روس کے ساتھ ڈیفینس ڈیل کے چلتے ہیں امریکہ بھارت پر کچھ پابندیاں لگانے کا فیصلہ لے سکتا ہے یوکرین میں روس کے دخل اور امریکی انتخابات میں مبینہ دخل کے بعد اس کے تحت ایران شمالی کوریا اور روس کے ساتھ کاروبار کرنے والے کسی بھی ملک کو پابندیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ستمبر میں امریکی جو انتظامیاں ہے اس کے ایک افسر نے بھارت کو ایک طرح سے وارننگ دیتے ہوئے کہا تھا کہ ایس فور ہنڈرڈ مسائل ڈیفینس سسٹم کو بڑے ٹرانجیکشن کے طور پر مانا جائے گا اور اس پر کارسا جو ہے اس کے تحت پابندیاں لگائی جا سکتی ہیں ہندوستان کے اوپر یہ امریکہ کی طرف سے ایک وارننگ ملی تھی لیکن امریکہ کی تمام دھمکیوں اور وارننگز کے باوجود بھی بھارت اس ڈیل سے پیچھے نہیں ہٹا بھارت کا یہ قدم نہ صرف سفارتی طور پر ہماری حکمت عملی اور خودمقتاری کو بیان کرتا ہے بلکہ مودی حکومت نے ایسا کر کے امریکہ اور روس کو بھی سیدھے طور پر ایک کڑا پیغام دیا ہے کہ ہم بھلے ہی کچھ معاملوں میں روس اور امریکہ پر منصر ہوں لیکن حکمت عملی کے طور پر ہمارا ملک ہمیشہ خودمقتار رہے گا